وزیراللہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا ویڈیو پیغام میں کہا سبائی حکومت تابن کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبا رہی عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی مگر شہباز گورنمنٹ ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی وزیراللہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا ویڈیو پیغام میں کہا سبائی حکومت تابن کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبا رہی عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی مگر شہباز گورنمنٹ ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی وزیراللہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا ویڈیو پیغام میں کہا سبائی حکومت تابن کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبا رہی عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی مگر شہباز گورنمنٹ ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی وزیراللہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا ویڈیو پیغام میں کہا سبائی حکومت تابن کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبا رہی عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی مگر شہباز گورنمنٹ ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی وزیراللہ علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت پر خیبر پختونخواہ کے عوام سے انتقام لینے کا الزام لگا دیا ویڈیو پیغام میں کہا سبائی حکومت تابن کر رہی ہے مگر شہباز گورنمنٹ وعدے نہیں نبا رہی عید کے بعد دوبارہ بات ہوگی انہیں رویہ درست کرنا پڑے گا ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی مگر شہباز گورنمنٹ ورنہ سب کو بہت تکلیف ہوگی پختونخواہ کی حوام سے دوبارہ دوسری بیٹک ہوگی پہلی بیٹک کے اوپر جو لاسلس ہیں بلکور ہم اس پر کارپلیٹ کر رہے ہیں لیکن جو ان کی طرح سے بات ہوئی تھی ان میں جو یہ پھر غلط بیانی جھوٹ فراڈ جو ان کی عادت ہے اسی طرح ہی اپنے اقدامات کر رہے ہیں مکسلی جنگوں سے کارپلیٹس آ رہی ہیں پھر دوبارہ بات ہوگی انشاءاللہ ہم ان سے ننٹیں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے جواب بھی مانگیں گے اور انشاءاللہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو یہ اپنا رویہ ٹھیک کرنا پڑے گا